اللہ 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 کر برد یا اللہ اللہ یہ بھی دیکھ لو یہ دو بھی ہیں یہ تینوں کو آلٹر کرنا ہے ٹھیک ہے لوس ہو گئی ہے مجھے ٹھیک ہے با جی یہ میں آپ کو کلتا کی دے دوں گی نہیں نہیں آرام سے کر کے لیے آنا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے با جی ہاں ہاں جا سکتی ہو تو با جی آپ تو جانتی ہیں میری امی کو دمے کا مرض ہے ان کے علاج کے لیے اور گھر کے خرچے کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آپ مجھ سے کپڑے سے الوالیں گی تو میرے پیسے بن جائیں گے نائنہ تم جانتی ہو کہ اب میں ریڈی میٹ ڈیزائنرز کے کپڑے پہنتی ہوں اچھا ایک کام کرو وہ ہمارے پڑوس میں ہے نا شگفتہ نوری ان سے پوچھ لو نا ہو سکتا ہے ان لوگوں کا اپنے کوئی سوٹ سے الوانے ہو با جی میں نے ان سے پوچھا تھا مگر آج کل تو سارے ہی کسٹمر سلے سلائے کپڑے خریدتے ہیں ہم گھر بھی تین ماہ سے کھرائے پر نہیں لگا وہ بھی لگ جاتا گھر کے خرچے پورے ہو جاتے کہاں ہے تمہارا گھر ماشاءاللہ سے کلیفٹن میں پانچ سو گز کا بنگلہ ہے ہمارا اس کھرائے پر نہیں چاہتا نائلہ کلیفٹن میں وہ تو بہت ایکسپنسف اور پوش ایریہ ہے جی باجی اگر تمہیں پیسوں کی اتنی ہی ضرورت ہے تو تم پھر اپنا گھر بیچ کیوں نہیں دیتی میرا بس چلے تمہیں اسے کلی بیچتوں مگر اممہ نے قسم دے رکھی ہے کیا برکہ جب تک گڑیا کی شادی نہیں ہوتی میں وہ گھر نہیں بیچ سکتی سچی تو کہتی ہے نا باجی اس گھر کے کرائے سے تو ہمارا گھر کا خرچہ چلتا ہے ڈال لوٹی مل جاتی ہے مہینے کے اور اممہ کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے اچھا باجی میں چلتی ہوں نائلا رکھو ایک منٹ میرے پاس کیش میں تو بس یہ دو ہزار ہی پڑے ہوئے تم فیلال یہ رکھ بہت بہت شکریہ باجی یہ میرے پاس ادھار ہے جیسی میرا مکان کراہ پر چڑے گا میں آپ کو واپس کر دوں گی ارے کوئی بات نہیں جب تمہارے پاس ہوں گی نا تب دے دینا اور ویسے بھی میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں اور اس کی مدد نہ کروں ایسا ہو نہیں سکتا وہ میری نیچر نہیں ہے میت و رو یہ سوچ کی ہی کام جاتی ہے کہ مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی اگر ہم سارے بھی آپ جیسے ہو جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے اللہ کرے آسا ہو جائے چلو پریشان نہیں ہو جاؤ تو اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ با جی یہ رقم تو میں سوچ سمیت واپس لوں گی تم سے کون شکریہ بیٹا میں ہوں کھولو دروازہ گوڑیا کیسا بیٹا اممی تا چلے گئی کہ آپ نانو کی تپیت خراب ہو رہی ہے نانو کی تپیت خراب ہو رہی ہے کیا ہوئے نانو کی آؤ مینے سارے اممہ مجھے گوڑیا نے بتایا کہ تپیت بہت خراب ہو رہی ہے گوڑیا تو بچی مجھے گوڑیا پریشان ہو جاتی ہے میں بیٹا ٹھیک ہوں خانس خانس کے آپ کی حالت خراب ہو گئے اور آپ کے ریاں بالکل ٹھیک ہے بیٹا مامولیس کا طورہ اممہ ٹھیک ہو جائے گوڑیا بیٹا جو جو پانی لے کر رہو میں نانو کی تبا دوں ٹھیک ہوں بیٹا ٹھیک ہوں میں سارے دوائیاں لے آئیوں اور اب آپ ناغا نہیں کریں گی سمجھیں آئے بیٹا کیا ضرورت ہی تیمہنگی دوائیاں لائیں یہ تو موزیمار سے چان لے کے چھوڑے دوں ایسی موتے نہیں کتے مائم سی کفر ہے امجی یقین ہے اپنے ادلا پہ آپ بہت جل سے حجاب ہوں گی دیکھنا اسد یہ آلیا بھابی کونسے ایریا میں شفٹ ہوئی ہے کلیفٹن میں کلیفٹن میں بس میں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم بھی آلیا بھابی کی طرح کلیفٹن میں بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے کیا ہوگیا شازیہ تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو مہنگے علاقے اور بڑے گھر کا رینڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی لاسٹ بان تو ہی تمہارے زد کی وجہ سے میں نے نئی گاڑی خریدی یہ انسٹالمنٹ میں اور اب جب تک اس کی انسٹالمنٹ پوری نہیں ہو جاتی میں کئی شفٹ ہونے والا رہی ہوں اور اگر تمہیں نئے گھر کا کرایا دینا ہی نہ پڑے تو کیوں کیا کوئی حلادین کا چرا غات لگیا تمہارے یہی سمجھ لو کچھ ایسی ہی سچویشن ہے بس ارے ایری گھڑیا ابھی تک جاگ رہی ہے ہم سوئیری تم کیا ہوا ناراض ہو مت سے امی اسکول جانا ہے مجھے آخر میری پیس کب جمع کروائیں گی آپ جمع کروا دوں گی گھڑیا روز آپ اسے یہی جھوٹ بولتی رہتی ہیں کہ فیز جلدی جمع کروا دوں گی لیکن کرواتی نہیں ہے ہم گریب ہمار پاس فیز کے پیسے نہیں ہے کاش میرے اپو زندہ ہوتے پھر میں بھی اپنی سہلیوں کے طرح روز سکول جاتی کاشی باتیں کاریو گریہ تمہاری ماں بھی زندہ ہے میں بھیجوں گی ناپنی بچی کو سکول جاوگی سکول اپنی سہلیوں کے ساتھ تکھیلوگی کٹو ریوں میں بندوباز پیسو کا بھوڑا سوار ٹائم چاہیے پھر چلی جانا چلی جانا چلا پسو جانا چلی جانا اس پاس رہا ہوں گیا وہ بھی چھٹی والے دن اسلام علیکم اسلام علیکم پہچانا نہیں میرے آپ جی میں نائلہ ہوں وہ شازی آباد جی نے بلایا تھا نائلہ آپ باہر کن خوڑی ہے اندر آئے نا جی شکر بھائی ساں بھائی ساں بھائی ساں بھائی آسد نامے بھائی چلے چلے بیٹھو آپ بھولاتا ہوں چلے شازیہ شازیہ کوئی لڑکی آئی ہے تم سے مل لے لڑکی آئی ہے کون کیا نام بتایا اس پہ نائلہ آئی ہے جیسے تم لڑکی سمجھ رہے ہو وہ ایک بیٹی کی بیوہ ماں ہے بیوہ ہے کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہوگی اوہ ہیلو کوئی نننی کاکی نہیں ہے وہ بس عمر چور ہے اس لئے مجھ سے عمر میں چھوٹی لگتی ہے سچ کہا تم نے برکل ایسا ہی ہے تمہیں یہ بات جانکے تو زیادہ حیران کی ہوگی کہ اس بیوہ کا اپنا ذاتی مکان ہے وہ بھی کلیفٹن میں لگتا تو نہیں کہ اس کا ذاتی گھار ہوگا وہ بھی کلیفٹن میں میں نہیں مانتا جھوٹ بول رہی ہوگی وہ سچ کہوں تو میرا دل بھی نہیں مان رہا اس فکینی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ اپنا ذاتی مکان لے لے وہ بھی اس مہنگائی میں اتنے مہنگے ایریوں میں تمہیں کام کرو نو تم ذرا اس سے ڈیٹیلز تو لو پاتا تو کرو اور کیا کیا اس کے پاس میں جب تک ناشتہ بنا کے لگاتی ٹھیک ہے میرے دادا جان نے میرے اببہ کو کلیفٹن میں پلوٹ لے کے دیا تھا تو پلوٹ پر مکان تو کمارے حزبن نے بنایا ہے نہیں نہیں اببہ نے اپنے گاؤں والی زمین بیچی تھی اور پھر مکان بنایا تھا ایری شادی بھی اسی مکان میں ہوئی تھی کسی حاسد کی نظر لگ گئی ہماری خوشنگ سب خوشیاں صوب میں بدل گئے شادی کے تین ماہ بعد میرے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور اس کے کچھ حرصے بعد میرے اببہ جان بھی اس دنیا سے چلے گئے اسی وجہ سے ہمیں اپنے کلیفٹن والے گھر کو کرائے پہ دینا پڑا اور ہم کچھ چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے بہت افسوس ہوا آپ کی اسٹوری سے لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس میرا گھر کرائے پہ چڑھا دے بھائی صاحب ساری زندگی آپ کا حسان نہیں بھولی ہوگی اب لیز آپ ایسی باتیں نہ کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد اس جلد کروا سکو یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے اس میں میرا نمبر لکھا ہے تم جب چاہوں اس سے بات کر سکتے ہیں مجھے اب مجھے جلدی سے اپنا نمبر بتاؤ میرا نمبر مگر کیوں مکان رینٹ آؤٹ کروں گا تو بات کس سے کرواؤں گا حجے وہ تو مجھ صحیح کریں گے حجے لکھئے مجھے مجھے آپ بہی فکر ہو جائے شکریہ نائلا نائلا رکھو یہ یہ لیتی بھی جاؤ یہ سب کیا با جی یہ یہ ٹوائز ہیں اور یہ اس میں بسکٹس اور چاکلیٹس ہیں میری گوڑیا بیٹی کے لیے پکڑ 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 اور یہ پیسے ہیں جس سے اممہ جی کے لیے میری طرف سے فرورس لے لینا ٹھیک ہے با جی سب کی کیا زورت ہے پہلے ہی آپ بہت ارے کیوں زورت نہیں ہے جب با جی کہتی ہو جب با جی کہتی ہو کیوں کر رہی ہو رکھو جابش بہت بہت مہربانی آپ کی با جی بس میرا گھر کرائی پہ لگوات ہے نایلا تم تو بلا بچہ پریشان ہو رہی ہو میں نے کہہ دیا ہے نا اسد کو بس ایک دو دن میں تمہارا مکان رینٹ آؤٹ ہو جائے گا تم پریشان مت ہو اب میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں آپ کو اور بھائی کو بہت دعا دوں گا ہمیں بس دعاوں کی ہی ضرورت ہے شکریہ آبا جی 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 دی کھائی نا بس ماں آپ کی بے اچھا ٹھیک ہے اممہ میں اتی خوش ہوں ہماری دعائیں رنگ لائیں ہیں بس جلدی سے اس مکان کا ایڈوانس مل جائے پھر میں آپ کو پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ایڈمنٹ کرا دوں گی اب جل سے جل سے ہتھیا ہو جائیں انشاءاللہ بس بیٹا اب دعا کی نہیں دعا کی زورت ہے ہماری دعا کیوں کرتے ہیں آپ اسی باتیں کتنی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے مائیو سی کی باتیں نہ کیا کریں ڈر جاتی ہوں میں خودانا خاصتہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا سوچیں میں اور گوریا کیسے رہ پائیں گے کیوں کرتے ہیں مائیو سی کی باتیں اچھا بیٹا اب نہیں کروں گے اسی باتیں بادا مجھے یہ کیا ہے آپ پہلے کی طرح سر حتیاب ہو جائیں آپ پہلے کی طرح سے ہتھیاب ہو جائیں آپ پہلے کی طرح سے ہتھیا ہو جائیں اچھا گوڑیا گوڑیا چلو ساری کھلونے سمیٹھو میں نے کھانا لگا دیا نہ انیم تذار کریں تاکہ کھانا کھاؤ امی ابھی تو نہیں چوہ اس کے ساتھ کھلے دیو کھانے بات پہ کھانوں گی میں پھرٹا کھانا تو آپ کو ابھی ہی کھانا پڑے گا اور تویس کے ساتھ آپ صبح کے لیے ٹھیک ہے امی شازی آنٹی کتنی اچھی ہے نا وہ نے مجھے کتنے مہنگی چوائی چاکلے بسکٹ بھی دیا ہاں شازی آنٹی بہت اچھی ہے بس اللہ انہیں نظر سے بچا کے رکھے امی وعدہ کریں آپ اسے آپ کو جو انکہ گھر لکے جائیں گی نا تم کیا کروں گی انکہ گھر جا کر تینکی بولوں گی انہیں میں اچھا ٹھیک ہے لے جاؤں گی چلو اب جاؤ جا کے اپنا کھانا کھاؤ نانی انتظار کریں میں آرہوں یہ سمیٹھ کے یہ کون ہے ہلو جی کون حیرت ہے تم نے اب تک میرے نمبر سیو نہیں کیا کون مگ کریں آپ تمہاری شازی آبا جی کا ہزبنڈ بولیا آپ پہچانا ہرے بھائی صاحب آپ تم کو میں نے پہلے بھی سمجھا ہے بھائی صاحب نہیں اسرک نام ہے میرا مجھے جی بولیے دوست کو مکان دکھا ہے چابی کس کے پاس جا vy جی چابی تو مرے پاس ہے آپ مجھے بتا دیں کب آنا ہے میں کل چابی لے کے مکان پر ہی آ جاؤں گی سواغا کال کرتے تم کو براتاں ٹھیکی سوٹا آنے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی میرا نمبر اب سیف کر لینے جی جی میں ابھی کر لیتیوں آپ کا نمبر سیف اچھا جی خدا فیس شکر ہر گار ہوگی امی کو بتاتے ہیں ایک یہ کمرہ اس کے باہر ٹیریس بھی ہے اور ایک یہ کمرہ اس کے ساتھ باتروم ہے یہ ٹی بی لاؤنج ہے اور یہ کچھن ہے واہ نائلہ اور یہ فرنیچر یہ تو بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہا ہے تمہارا ہے کیا نہیں باجی یہ فرنیچر میرا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے وہ ہمارے پچھلے قرائدار پر ان کا ہے وہ اس کو بیچنا بھی جاہ رہا ہے تو تم اس قرائدار سے میری بات کرا دو نا ہم یہ سارا فرنیچر خود خرید لیں گے شاہجیہ کوئی مزاق ہے اتنا مہگا فرنیچر ہم کیسے خرید سکتے جب میں نے کہا ہے نا کہ ہم خرید لیں گے تو ہم خرید لیں گے ماظر باجی یہ مکان لے گا کون؟ منیر اسد کا دوست ہے اسد کے ساتھ آفس میں ہی کام کرتا ہے ابھی تو منیر کی فیملی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اس کی ویگم نے نا مجھ سے اتنی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ کو ہی گھر دیکھیں تو اس کی فوٹوز اور ویڈیوز مجھے ضرور سینڈ کیجئے گا آپ کو مکان تو اچھا لگا نا اچھا اتنا خوبصورت گھر ہے کہ کوئی بھی دیکھے گا اسے فوراں پسند آ جائے گا بس گھر کا اگریمنٹ ہو جائے تو ایڈوانس مل جائے گا آپ کی بہت مہدوانی ہوں گی باجی نائلا میں کوئی بھی نیکی کے کام کرنے میں دیر اس لیے نہیں لگاتی کہ مرنے کے بعد خدا کو کیا مو دکھا ہوں گی ماشااللہ کتنی اچھی عادت ہے آپ کی باجی تم کیوں ٹنچن لیے لیے میں نے پرامیس کیا ہے نا سمجھ لو تمہارا یہ گھر رینٹ آؤٹ ہو چکا اسد تم انیر سے بات کرو اور اسے کہو کہ ایڈوانس کے پیسے نائلا کو دی دیں ٹھیک ہے باجی میں آپ کے لئے بہت دعا کروں گی اللہ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے نائلا کیوں گنے گار کر لیا یہ سوچ کر بھی میری روک آم جاتی ہے کہ مرنے کے بعد میں خدا کو کیا مو دکھاؤں گی اب تو خوش ہو نا اب تو تمہارا مسلہ حال ہو گیا جی باجی بلکہ میں آپ کو ایک اچھی جگہ دکھانا تو بھولی گئی اس گھر کی آئیں میں آپ کو لے کر چلتی ہو ہاں ہاں چلو چلو آرہی ہاں ایک سیکنڈ نینے ترہا پکچرس کھینچ لو نائلا جی باجی تمہیں کانڈ راپ کرنا ہے باجی وہ جو الٹے ہاتھ پر گلی آرہی ہے نا وہاں پہ روک بھیجیے گا اچھا حسد وہ دکھا یہ ہے یہ اٹرہکیس آجا بس یہ ہی ہے یہاں پہ؟ ہاں 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 شکریہ یہاں سے تمہارا گھر تو نسدیک ہے نا ہاں بس یہ ہی ہے یہاں سے پیدل چل کے جاؤں گی تو گھر آ جائے گا چلو اللہ آفیس اممہ کو بہت سلام دینا اور گوڑیا کا پیار آپ دونے میرے گھر کیوں نہیں آتے میسے بھی اممہ اور گوڑیا آپ دونے سے ملنا چاہے ابھی تو نہیں ابھی تو اسد کو آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے نا جب مکان رنٹ آؤٹ ہو جائے گا تب آؤں گی مٹھائی کھانے کے لیے انشاءاللہ ضرور آئی ہے اب آجی چلے میں جاتے گا خدا فیس بس ایک عجیب سی شرمندگی محسوس اوریت ہو جائے شرمندگی کیا مطلب میں سمجھی نہیں ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی نا وہ ہم نے تمہارے سامنے فرنیچر والے کو دے دی اب ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے ایڈوانس اور گرائے کی رقم نہیں بچی شازیہ یہ کب سے مجھے آفیس کر رہے کہ مجھ سے دوستی کر لو مجھ سے دوستی کر لو آج جب میں نے سختی سے کہا کہ میں شازیہ کو کمپلین کر دوں گا تو اسے بھی تپا مار دیا چھوٹ بول رہے ہیں بس دکھا دی تم نے اپنی اوقات ہاں تمہاری اتنی جررت نکل جاؤ میرے گھر سے یہ لو بھائی میری گوڑیا رانی کا یونیفارم بھی پریس ہو گیا تینکیو امی موٹم امی میں کل سے سکول جاؤں گی نا کل سے تو نہیں مانگا فرسوس تو ضرور جاؤں گی موٹم 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 مونیر کی بیوی کو میں نے تمہارے گھر کی سائی تصویریں سینڈ کی تھی کیا ہو ہو نہ کیا تھا نمابزادی کو گھر ہی نہیں پسند آیا کہنے لگی بہت چھوٹا ہے اولڈ سٹائل کا بناو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا گھر قرائے پر نہیں لیں گی اب تو وہ مانگے بھی نا تب بھی میں قرائے پر نہ دوں دھوکے باس کہیں کہ اب اسے ایسا کر رہے ہیں قرائے کے وقت بتا نہیں کتنا دنگ کرتے ہمیں نائلہ تم رو کیوں رہی ہو دیکھو بہن بت رو نا اللہ بہتر کرے گا ہم کوئی حل نکال لیں گے کیسے نہ روں با جی گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے اب می اور گڑیا کو کیا جواب دوں گی پہ تو اسی آس میں تھی کہ گھر قرائے پر چڑ جائے گا تو کچھ پیسے بن جائے گا اچھا تم رو نہیں ایسا کرتے ہیں کہ جب تک کہ تمہارا گھر قرائے پر نہیں چڑتا نا تب تک اس گھر کا قرائے میں دیا کو لیں نہیں با جی اسے نہیں ہو سکتا آپ کیوں میرے گھر کا قرائے ادا کریں گی اور ویسے بھی اس مکان کا بھی تو کرایا آپ دیتی ہے دونوں گھر کیسے کریں گی کرلوں گی نا بس میں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتی میں کسی سے اُدھار لے لوں گی یا پھر ایسا کروں گی کہ میری گوڑ کی جھوڑی انا اسے بیج دوں باجی آپ سکت بات کر آپ میرے لیے چیزیں نہ بیجیں آپ اگر چاہیں تو میرے گھر شفٹ ہو جائیں اس گھر کا بھی تو آپ کرایا دیتی ہے نا آپ میرے گھر کا دے دیجئے گا ہاں کہے تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا ایک نمبر کی بے اکوف ہوں میں چلو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا نا اب اپنے آسو پوچھو اب نہیں رونا تو ٹھیک ہے یہ لیجے بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نہیں نہیں پہلے پیسے گن تو لیجیے پورے ہی ہوں گے آپ میری تسلیق کے لیے گن لیجیے آپ کہتے ہیں تو میں گن لیتا ہوں میرا خیل سے پورے ہی ہوں گے شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ با جی آپ کو پتا ہے اسی گھر میں میرا بچپن گزرا ہے اور شادی بھی اسی گھر سے بھی آج میں اتی خوش ہوں کہ آپ لوگ اس گھر میں شکٹ ہو گئے ہیں شکر اللہ ہم تو یہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور خوشبے بہت ہیں بس ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تول سے شرمندگی کیا مطلب میں سمجھی نہیں ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ ہم نے تمہارے سامنے فرنیچر والے کو دے دی اب ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے ایڈوانس اور کرائے کی رقم نہیں بچھی لیکن ایک حل ہے اس کا تم مجھے نا فائل لاکے دے دو اپنے اس گھر کی تو ہم جلدی سے رینٹل اگریمنٹ بنا لیں گے اور وہی رینٹل اگریمنٹ جو ہے نا یہ اپنے آفس میں جمع کر آکے وہاں سے لون لے لیں گے تاکہ ہم تمہیں ایڈوانس دے سکے آپ جتنی جلدی مجھے فائل دیں گی میں جمع کر لائے گا اور جتنی جلدی مجھے امید ہے کہ لون مل جائے گا مانگر با جی مجھے تو پیسے کی ضرورت تھی میں نے آپ کو بولا بھی تھا کب تک ہو جائیں گے پیسے جلدی ہو جائے گا تمہیں کام کرو یہ میرے سونے کی چوڑیاں ہیں نا یہ کڑے رکھ لو تم آرے نینے یہ زمانت کے طور پر رکھ لو جیسی ان کو لون ملے گا میں تمہارے پیسے دے دوں گی تو آپس کر دیں گے یہ سونے کے کڑوں کی بات نہیں ہے میں آپ سے یہ نہیں لے سکتی مجھے آپ پہ اعتبار ہے مجھے پیسے کی بہت ضرورت تھی میں نے اسی لئے تو گھر آپ کو قرائے پہ دیا اسی لئے تو شرمندگی ہو رہی ہے نا نائلا اچھا نہیں لگ رہا اسی لئے میں کہہ رہی ہوں یہ رکھ لو تو آپ یہ رکھیں بھائی کوشش کی جائے گا میں آپ کو کل فائل لے دوں گی لیکن آپ پہ پروول جندے لی جائے گا ٹھیک 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 نم جائیں گے نا پیسے پیسے پس تم کل فائل لے آنا ٹھیک ہے جتنی جلدی فائل جائے گی ن Asha آپ جیدی تک کام ہو جائے گا پہ forsہمیں گے بھیکر مد کرنا تو میری چھوٹی بہن میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی کھاکتے آپ پس ملتے ہو نا پھر اب یہ ہمارا گھر کیا ڈون رہی ہو بیٹا ہماری میں مکان کے کاغذات ڈون رہی ہوں ملی نہیں رہے شانسیا بھاجی نے مانگیا ہے شانسیا کو چاہیے ہمارے گھر کے مکان کے کاغذات بگر کیوں وہ کہہ رہی تھی کہ اسد بھائی کو چاہیے انہیں اپنے آفس میں دکھانا ہے آفس والوں کو مکان کے کاغذات چاہیے تاکہ وہ نے لون دے سکے اس لیے مانگ رہی ہیں نہیں بیٹا میں بلکل اجازت نہیں دوں گی کسی گھر کو اپنے گھر کے کاغذات کیوں دینے اممہ آپ مجھ پہ شک کر لیں مگر شازی آباجی پڑھ لیں بہت ہی نیک اور اہم دل خاتون ہے وہ اور ویسے بھی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے میں ہوں نہ آپ کے ساتھ آپ کو پہتے میں غلط فیصلہ نہیں کروں گی کوئی یہ یہ رکا بھائی یہی ہے نا اممہ یہی ہے نا اممہ یہی ہے نا اممہ کس بھی سوچ لو بیٹا اسی غیر پکنا اتبار نہیں کرنا چاہیے اممہ یہ کاغذات تو پورے ہوں گے نا ملکل پورے ٹھیک ہے یہ کل میں دے دیتیو شازی آباجی کو وہ اس کی کافی کرا کے پرسوں تک یہ آپ کی کینگتی فائل آپ کو واپس کر دیں گی اور اس کے دیとか اور ویسے بھی جیسی اساد بھائی کو لون ملے گا تو罕 새 رہی ہوا یہ رہنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری لے کتنی آسانی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنی اممہ کو اچھے سے حسپِٹل میںambling کر آ راؤں گی ہمم BIG ٹھیک ہے آپ کے 17必ارے کی نایرvin جوڑیاں کنے رہے؟ اللہ خیر کرے با جی فائل تو میں لے آئی ہیں لیکن آپ کو تو پھوٹو کپی چاہی ہوگی جی 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 پھوٹو کپی بھی چلے گی ٹھیک ہے پھوٹو کپی کیسے چلے گی آپ کو کیا پتا کہ آفیس والوں کو کون سا پیپر چاہیے یہ بھی آپ ٹھیک کر رہی ہیں پکڑے اس کو نایلا یہ رنٹل اگریمنٹ ہے تم اس پہ سائن کر دو یہ لو سائن کرنے سے پہلے تم چاہو تو اپنی تسلی کے لئے اچھے سے پڑھ لو پھر سائن کر دینا ہرے نہیں با جی صحیح ہے مجھے تسلی ہے آپ نے دیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا که دے سائن کرنے مجھے تسلی کے لئے یہ در کے لئے مجھے تسلی مجھے تسلی میٹھے تسلی تم جی امم اے 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 ہلے اممہ آئے اے میری فکر چھوڑا ہے مکان کی فائل کی فکر کرو آج پورا یہ خفتہ ہو گیا نہ وہ فائل دیتی ہے نہ ایڈوانس دیتی ہے منجہ خود پریشانی آری ہے میں با جی کو اتنی دفعہ فون ملائے وہ اٹھائی نہیں رہی اپھر سے ملاتے گا وہ فون نہیں اٹھائی گی میرے دل میں تو عجیب ہال اٹھرے بز بیٹھا میرے مکھان جی فائل لا دو بس آپ حاصلہ کریں مجھے نہیں لگتا باجی ایسی ہیں میں فون کر رہی ہوں نا وہ اٹھا لیں گی وہ میں فائل لا دوں گی آپ پریشان نہ ہو پانی پیار پانی سب ٹھیک ہے موسیقی اسلام علیکم موسیقی مجھے شازی آبا جی سمرلا آئیے نا اس نے روکا ہے شازی آبا جی شازی آبا جی شازی آبا جی شازی آبا جی شازی بیٹھو نا چھو شازی آبا جی موسیقی شازی آبا جی شزی آبا جی سب travailler کیا؟ بس دکھا دی تم نے اپنی اوقات تمہاری اتنی جررت نکل جو میرے گھر سے ورنہ میں تم پہ چوری کا الزام لگا کر تمہیں جیل بھیجواتوں گی پھر وہ تمہاری بوڑی بیمار ماں اور وہ تمہاری چھوٹی گوڑیا دونو دردر کی ٹھوکریں کھائیں گی تمہیں بچانے کے چندگر جو یہاں سے تم مجھب ہے جوگی یہ میرا گھر ہے جاؤ گے تم دونوں یہاں سے آرے بے وکوف لڑکی یہ گھر اب تمہارا نہیں یہ تو ہمارا گھر ہے وہ پیپرز جو تمہیں سائن کیا تھے وہ رینٹ اگریمینت نہیں سیل ڈیر تھی تو پیس کے پاس جوگی جہاں جہاں جانا پڑا جاؤ گے لیکن تم لوگوں کو اپنے باپ کے مکان پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی جا پولس کے پاس جانا ہے پولس کے پاس جاؤ تھانے جانا ہے یا کچھے ری جہاں دل چاہے 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 لیکن ایک بات یادت لیں میری پہنچ بہت دور تک ہے رہی چلو نکلو یہاں سی دفاہ دفاہ جا مجھے مجھے میرا گھر نانو آکے کھولے نانو آپ کو کیا ہو گیا نانو مجھ سے بات کرے آپ نانو آکے کھولے نانو آپ مجھ سے بات کریں امی دیکھیں یہ مجھ سے بات ہی انکرین کیا ہو گیا مجھے 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 موسیقی 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 அம்மி, کونے ناغں گیا, அம்மி. 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 அம்மி! சரி! اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا. اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا. جانے کیسے کب کہاں بندہ یہ کھو گیا. اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا. راہ سے بٹک گیا. چلتے چلتے دک گیا. مجھ کو بچا پھر سے اٹھا. اب سنے تو دل کی دعا. اے 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 ا کیا ہے ہم نے میری بین مجھے بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا بتا ہم گیا آپ کونسا میرا مسئلہ حل کر سکتے ہمارے قرائدار نے ہمارے گھر کے جاری کاغذات بنا کر اس پہ قبضہ کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے آپ نے ان کی کمپلین پولیس کو نہیں کی پولیس پولیس نے تھا ہمیں دھتکار کے نکال دیا باجی کی اتنی پوہنچ ہے کہ انہوں نے پولیس والوں کو بھی خاموش کرا دیا ان کی پوہنچ کتنی اوپر کیوں نہ ہو میں آپ کو انساب لاؤں گا اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا درستار کرو انسرادیوں کو بات کرو ایر کیا پڑا وہ کیا رہی میرا آخر کا چھوڑ ہے شرمانی چاہیے یہ سوال پوچھتے ہوئے میں میڈیا کے دوستوں سے درخواست کروں گا یہ دونوں چہرے توری دنیا کو دکھاؤ کس طرح رینڈ کے گر پر لوگوں کو قبضہ کرتے ہیں میں کہتا ہوں لے جو انہیں لے جا یہ چھوڑ بول رہی ہے میں یہ کوئی کو چھوڑ نہیں ہے نائلہ تو بتاؤ نا بہت بہت شکریہ ایک چکتہ بھی آپ شکریہ دا گروہ کبھر اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا ہم نے ہمارا گھر ہمیں واپس دے دی تار رکھنا بنا چلتا ہوں شکریہ بڑیا ہمیں ہمارا گھر ملیا بیٹا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا جانے کیسے کب کہا بندہ یہ کھو گیا اے میرے مولا مجھے راستہ کوئی دکھا راستہ بڑک گیا چلتے چلتے دھک گیا مجھ کو بچا پھر سے اٹھا اب سننے تو دل کی دعا اللہ اللہ کر بڑیا اللہ 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 اللہ